ہیلو سٹوڈینٹس کلاس ٹین تھے انسی آرٹی سائنس میں چپٹر نمبر دوسرا ایسٹ ویسٹ این سالٹ یعنی عمل چھارک ایم لول کے جو ابھیاس کے پرسند دیے گئے ہیں سب ہی کو حل کریں گے تو چلیے پرارم کرتے ہیں بیڈیو کو پرسند کیا ہے کوئی ویلین لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے تو اس کا پی ایچ سمو تک کیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے پی ایچ مان جو سکل ہوتا ہے وہ ساتھ سے نیچے ہوتا ہے تو وہ عاملیہ درساتہ ہے ساتھ سے اوپر ہوتا ہے وہ چھاریتہ کو پردرسید کرتا ہے ساتھ ادھاسین کو بتاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کوئی ویلین لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے تو لال جو ہوگا وہ عمل ہوگا اگر نیلا ہو جائے گا تو وہ چھار درسائے گا یعنی ساتھ سے زیادہ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھئے ایک چھار اور پانچ ساتھ سے کم ہیں یہ عاملیہ درساتے ہیں اور دی نمبر دس ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ چھاریتہ کو پردرسید کرتا ہے تو وہ بیلین کون سا ہوگا تو آپسن نمبر دی ہو جائے گا یعنی اس کا پی اچھ مان ہوگا دس ٹھیک ہے ساتھ سے زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا کیا ہے پرسن کرمانگ دوسرا ہے کوئی ویلین انڈے کے پیسے ہوئے کوج سے اوکریا کر ایک گیس اتپن کرتا ہے جو چھونے کی پانی کو دودھیا کر دیتی ہے اس ویلین کیا ہوگا وہ بیلین کون سا ہے یہاں پر دھیاں دینا ہے کوئی ویلین انڈے کے پیسے ہوئے کوج سے اجھ کرییا کر کے انڈہ کا پیسہ ہوئے کوج کیا ہوتا ہے کیلسیوم کارمنٹ ہوتا ہے تو وہ ویلین ہے ایس سیئر یعنی ہائیروکلورکی ایسٹ تو کلسیوم کارمنٹ جب ہائیروکلورکی ایسٹ ساگریہ کرتا ہے تو بنتا ہے کیلسیوم کولرائٹ اور کاربنڈا ایکسائڈ اور ایچ ٹو تو یہاں پر دیکھیں تو چھونے کے پانی کو دودھیا کر دیتا ہے یہاں پہ کاربن ڈیکسائٹ گیس نکلتی ہے اور یہ چونے کے پانی کو دودھیا کر دیتی ہے تو وہ کون سا ویلین ہوگا آپ کو انسر کرنا ہے آپسن نمبر بی یعنی ہائیڈوکلورک ایسڈ اس کے بعد دیکھئے پرسند کرمانگ دیسرا سوڈیم ہارڈ ایکسائٹ کا دس میلی لیٹر ویلین جو ہائیڈوکلورک ایسڈ کا آٹھ میلی لیٹر ویلین کو پونٹا اداسین ہو جاتا ہے یدی ہم سوڈیم ہارڈ ایکسائٹ کے اسی ویلین کا بیس میلی لیٹر لیں تو اسے اداسین کرنے کے لئے کتنا ایسیل کے اسی ویلین میں کتنی ماترہ کیا سکتا ہوگی کافی سمپل سوال ہے یہ کافی دھیان سے دیکھئے یہاں پہ سوڈیم ہارڈ ایکسائٹ کا دس میلی لیٹر ویلین جو ہائیڈوکلورک ایسڈ کا آٹھ میلی لیٹر ویلین کو پونٹا اداسین ہو جاتا ہے دس جب لیا گیا تو آٹھ کو کرتا ہے اس کی ماترہ دھگنی ہو گئی بیس ہو گئی میلی لیٹر تو یہ کتنے کو کر دے گا یہ اداسین ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا دھگنا ہیٹوکلورک ایسڈ یعنی سولہ میلی لیٹر ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد چوتھا دیکھئے اپج کا اپچار کرنے کے لئے نمین میں سے کس اوسیتھی کا اپیوگ ہوتا ہے تو اپج مطلب کیا ہوتا ہے جب ہمارے پیٹ میں ایسڈ کی ماترہ یعنی ایسڈیٹی سے بولا جاتا ہے ایسیل کی جو عمل ہوتا ہے اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے ہیٹوکلورک ایسڈ کی تو اسے اپج کہا جاتا ہے تو اس استطیق میں کیا دیا جاتا ہے پرتی عمل دیا جاتا ہے اینٹیسڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی انہوں دیا جاتا ہے تو اس کا اوپسن نمبر سی ہوگا اینٹیسڈ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو اس کے بعد دیکھئے پرتیسڈ کرمانگ پاچھوا کیا ہے نم اب کریاؤں کے لئے پہلے سبد سمجھ کرن ہمیں لکھنا ہے تتہا اس کے بعد سنتولی سمجھ کرن ہمیں تیار کرنا ہے تو یہاں پہ کتنے ہیں چار دیے گئے ہیں تو پرتیسڈ کرمانگ پہلا دیکھئے اس میں تنو سلفیورک عمل دانے دار جنگ کے ساتھ اب کریا کرتا ہے تو پہلے ہمیں کیا لکھنا ہوگا سبد سمجھ کرن تیار کرنا ہوگا اور اسے بائلنس بھی کرنا ہوگا تو یہ رہا یہ ہو گیا سبد سمجھ کرن آپ کا سلفیورک عمل کس کے ساتھ جنگ کے ساتھ جستے کے ساتھ اب کریا کیا جنگ سلفیٹ اور ہائیڈروجن گیس بنایا تو یہاں پہ سلفیورک عمل ایچ ٹو ایسو فور جیڈ این تو بنا جنگ سلفیٹ اور ایچ ٹو یہاں پہ سبھی بائلنس ہے ہائیڈروجن دو ہے یہاں پہ ہائیڈروجن جو سلفر ایک ہے سلفر ایک ہے اکسیجن چار ہے اکسیجن چار ہے جنگ ستا ایک ہے جنگ ستا ایک ہے یہ بائلنس ہو گیا اس کے بعد دوسرا دیکھئے تنو ہائیڈروجن ایچیم پٹی کے ساتھ اب کریا کرتا ہے اس کا بھی سب دکھنے سمجھ کرنے اور اسے ہی بائلنس کرنا ہے تو یہاں پہ ہائیڈروجن دو کلورین دو ہائیڈروجن دو کلورین دو اس کے بعد دیکھیں سیر نمبر کیا ہے تنو سلفیورک عمل administrative ایلونیم چونڈے کے ساتھ اب کریا کرتا ہے تو تیسرا دیکھیں سلفیورک عمل ایلونیم چونڈے کے ساتھ ایلونیم سلفیٹ ہائیڈروجن ایچوی ایسو فور یہاں پہ ایلونیم سلفیٹ ہائیڈروجن یہ سارے بائلنس دیکھیں یہاں پہ ہائیڈروجن تین دونی چھ یہاں پہ ہو گیا سلفر ایک ہے سلفر تین ہے دیکھیں یہاں پر سلفر یہ ہول میں یہاں پر 3 ہے اوکسیجن دیکھیں تین چرٹیں بارہ ہو گیا یہاں پر چرتیں بارہ ہو گیا الویسٹس کے بعد دیکھیں لاشٹس کے так Papi ٹرہو حیڈو کلورتل لوہے کے ریتن کے ساتھ فقریہ کرتا ہے اس کے ساتھ فقرہﷺ حیڈو کلورتل اس فیرکmile رائٹ اور حیڈا جن فنان کی بھی فیرکول آئیڈ اور حیڈا جن ملعود ہیں یہ سارے بائلنس ہیں اس کے بعد دیکھئے پرسن کرمانگ چھے الکوہل ایم گلکوز جیسے یکو میں بھی ہائیڈروجن ہوتے ہیں لیکن ان کا ورگی کرن عامل کی طرح نہیں ہوتا یعنی عامل کی طرح یہ گنگ پردرشیت نہیں کرتے ایک ایکسپیرمنٹ دوارہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے تو اس کا مکہ کارن کیا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن تو ہوتے لیکن عمل نہیں ہے اس میں کیا پہ آ جاتے ہیں ہم لوگوں میں ایچ پلس آئین پایا جاتے ہیں تو آئیے اس کو ایکسپیرمنٹ کے مدد سے ہم لوگ پرماند کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو اپکرن ہے اس کو پہلے لیں گے سروں پر ہم الکوہل لیں گے اور گلکوز لیں گے یہ عمل کی باتی یہ گنگ پردرشیت کیوں نہیں کرتے اور ایک عمل بھی لیں گے ہائیڈروجلورک ایسیڈ اور سلفیورک عمل کوئی بھی اب لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دونوں لیے ہیں آدھی کا ویلین لے کر ایک کریا کلاب کریں گے تو پہلا چرن ہمیں کیا کرنا ہے یادی ہم بیکر میں ہائیڈروجلورک ایسیڈ تاتھ ایسیڈ تاتھ ایسٹو ایسو فور ڈال کر بیدودہ رہا پر واحد کرتے ہیں تو بلب جلنے لگتا ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بیکر میں کیا ہے یہ بی بیکر میں ہائیڈروجلورک تو اس بیکر میں کیا ہے سلفیوریک عمل ہے یا ایسیل ہے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ بلب جلنے لگتا ہے اس کا کارن کیا ہے ایچ پلس آئین اتپن کرتے ہیں یہ تو عمل ہے ٹھیک ہے تو ایچ پلس آئین اتپن کرتے ہیں اس لئے بلب یہ کیا ہے بدودہ رہا یہ چالک بن جاتے ہیں تو بلب جلنے لگتا ہے تو یہ چرن پہلا ہوا اب دوسرا چرن کیا کرنا ہے یادی ہم بیکر میں الکوہل اور گلکوز لیتے ہیں الکوہل اور گلکوز لیتے ہیں تو بلب نہیں جلتا تو یہاں پہ دیکھئے تو دوسرا بیکر میں ہم نے کیا لیا الکوہل اور گلکوز لیا تو بلب نہیں جلتا اس کا کارن کیا ہے ایچ پلس آئین اس میں نہیں اتپن کرتی یہ عملوں میں اتپن کرتے ہیں ہائیڈروجن ہونے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلب نہیں جلتا تو دیکھئے اس کا نسکرس کیا نکل کے آیا عطا دونوں چرنوں کے پریوگز ہم یہ پاتے ہیں بلب جلنے کی ستی میں بلین میں بدودھارہ پروا ایچ پلس آئینوں دوارہ ہوتا ہے ہم ہائیڈرکلوریک ایسٹڈ اور سلفیوری کمرکی بلین میں اپستی تھے ایچ پلس آئین تتھا الکوہل تتھا گلکوز میں ایچ پلس آئین نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرماڑیت ہوتا ہے تو مکھے کارن ہے ایچ پلس آئین نہیں ہوتے ہیں اور اسی کارن یہ بلب نہیں جل پاتے ہیں اسی کارن اسے عملوں کی طرح بیوہار میں نہیں لیا جاتا ہائیڈروجن ہونے کے باوجود اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے ساتوہ پرسن آسویت جل بدھوت کا چالک کیوں نہیں ہے جبکہ ورسہ جل ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہے تو دیکھئے آسویت جل میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ سدھے ہوتا ہے اس کا پیچ بان سات ہوتا ہے ادھاسین ہوتا ہے اس میں ایچ پلس آئین موجود نہیں ہوتے جبکہ ورسہ جل میں یہ عملیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں عملیہ ہونے کی کارن ایچ پلس آئین موجود ہوتے ہیں تو آئیے اس کا انسر کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے آسویت جل سودھ ہوتے ہیں جس کا پی اچ مان ساتھ ہوتا ہے اس میں بدھوت چالن کیلئے ایچ پلس آئین نہیں ہوتے ہیں جبکہ ورسہ جل میں یہاں پہ سلفر ڈائیکسائٹ اور نیٹروجن اکسائٹ آئیڈ جیسے جل سے مل کر اسے عملیہ بنا دیتے ہیں جو ایچ پلس آئین کا پرواہ کر بدھوت دارہ کا چالن کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس پشت طور پر سمجھ میں آ گیا کہ ورسہ کا جل کیوں بدھوت کا چالن کرتا ہے اس کے بعد دیکھئے آٹھوہ پرسن کیا ہے جل کی انپستیتی میں عمل کا بیوہار عملیہ کیوں نہیں ہوتا تو جب جل نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل عمل جیسے بیوہار نہیں کر پائے گا سکھا رہے گا تو تو جل اس میں ہونا چاہیے کسی بھی عمل کو عمل جیسا بیوہار کرنے کے لیے تو ایچ پلس آئین کو سکریہ ہونے کے لیے اس میں جل کا ہونا آوستک ہے تو اس کا انسر ہم ایسے کریں گے جل کی انپستیتی میں عمل کا بیوہار عملیہ نہیں ہوتا کیونکہ جل کی انپستیتی سے ہی جل کی انپستیتی سے ہی آئین جو ہوتے ہیں عمل سے الگ ہوتے ہیں جبکہ جل کی انپستیتی میں آئین جڑ جاتے ہیں آئین الگ ہو جاتے ہیں جل نہیں ہوگا جل جب ہوگا تو ایچ پلس آئین اس سے جڑ جاتے ہیں تو وہ عامل کی بھاتی کی تکارک کرنے لئے گا اس کے بعد دیکھیں نو نمبر کافی آسان سوال ہے یہاں پہ پانچ بلین ہیں اور اس کا دیکھیں پی اچ مان یہاں پہ دیا گیا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے اس کی پراغرتی یہ دیکھیں ادھاسین ہے کون سا ادھاسین ہے آئیے اس کو حل کرتے ہیں تو ان کے کون سے یہ بلین کے پراغرتی بتانا ہے اور اس میں ایک اور سوال ہے پی اچ مان کو ہائیڈوجن آئین کے ساندرتا کے آروہی کرم میں ہمیں بیوستید کرنا ہے ٹھیک ہے بڑھتے کرم میں بیوستید کرنا ہے پہلے چھوٹے میں لکھنا ہے اور دیرے دیرے بڑھاتے لے جانا ہے تو پہلے ہم دیکھیں اس کا پراغرتی بتاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایسے کرنا ہے اے ویلین اس کا پی اچ مان چار دیا گیا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے یہ دربل آملی ہے یہ کیا ہے یہ دربل آملی ہے دیکھیں تھوڑا سا اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں ساتھ سے نیچے جو پی اچ مان ہوگا عمل کا دیکھیں ساتھ سے نیچے کسی ویلین کا پی اچ مان ہوتا ہے وہ آملی ہوتا ہے اور ساتھ سے اوپر ہوتا ہے وہ چھاری پردرسید کرتا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے ایک ویلین کا پی اچ مان ایک ہے اور ایک ویلین کا پی اچ مان تین ہے تو دونوں تو آملی ہے ہیں لیکن ان میں پربل اور دربل کون ہے تو جو زیادہ ساتھ سے کم ہوگا جیرو کے نزدیک ہوگا وہ پربل ہوگا زیادہ عاملی ہوگا زیادہ اچ پلس آئین ہوں گے اور یہ چار دیکھئے اس میں کیا ہے یہ کم عاملی ہے یعنی یہ کیا ہے دربل عاملی ہے عاملی ہوتا ہے یہ کہ یہ دربل ہے کس کے طول نامے ایک کے طول نامے دو کیا ہے پربل ہو گیا یہ دربل ہو گیا یہ پربل ہو گیا یہ دربل ہو گیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئے ہے ٹھیک ہے پربل تو ہے نہیں ایک کے دلنا میں یہ کافی زیادہ ہے بی دیکھئے کیا ہے ایک اس کا پیجمان ایک ہے تو یہ تو پربل ہو گیا یہ پربل عاملی ہے اور یہ دربل عاملی ہے دونوں تو عاملی ہے سی دیکھئے کیا ہوا ساتھ سے زیادہ ہے یہ پربل چھاری ہے ساتھ سے کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے ساتھ اودہ سین ہے ڈی نمبر اور ای دیکھئے کیا ہے یہ دربل چھاری ہے یہ کیا ہے یہ دربل چھاری ہے تو چھار کے معاملے میں تھوڑا آپ کو سمجھنا ہے ساتھ سے زیادہ جائے گا تو وہ کیا ہوگا پربل ہو جائے گا اور ساتھ کے جو نزدیک ہوگا وہ دربل ہو جائے گا ٹھیک ہے آٹھ دیکھئے کیا یہ چھاریے ہیں لیکن یہ کیا ہے دربل چھاریے ہیں بارہ کیا ہے زیادہ چھاریے ہوگا یہ پربل چھاریے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے دیکھا جائے سی جس کا پیج مانے کیا رہا ہے تو یہ پربل ہو جائے گا ساتھ سے کافی جائے ہے اور ڈی دیکھئے سات اداسین ای دیکھئے کیا ہے نو ہے تو یہ دربل چھاری ہے یہ سمجھ میں آگیا اب اسی کا دوسرا سوال دیکھئے ایچ پلس آئین کی ساندرتہ کے بڑھتے کرم میں ہمیں کرنا ہے تو سی سب سے کیا ہے آئین کی ساندرتہ ہے ایچ پلس آئین سب سے کم ہے کیونکہ یہ کیا ہے پربل چھاری ہے اس کے بعد ای ہوگا یہ دربل چھاری ہے اب یہ ڈی ہوگا یہ اداسین ہے اور اس کے بعد اے اور بی اس میں ایچ پلس آئین سب سے زیادہ ہوں گے سب سے کم پہلے لکھنا ہے اور لاشت میں زیادہ کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ کو کرنا ہے پرسند کر مانگ دسوہ دیکھئے پرکنلی اے تحتیم بی کے سامان لمبائی کی مینگنزیم پٹی لیجئے ٹھیک ہے اے اور بی کے سامان لمبائی کے مینگنزیم پٹی لینا ہے اور پرکنلی اے میں ہمیں کیا ڈالنا ہے ہائیڈوکلوری کیسری ڈالنا ہے اور پرکنلی بی میں ایسٹی کمل ڈالنا ہے تو دونوں عملوں کی ماترہ کی ساندھتا سامان ہے یعنی وہ سامان ماترہ میں ہو کسی پرکنلی میں کس پرکنلی میں ادھک تیجی سے بدبیدہارت ہوگی اور کیوں عمل کے بکریاں جب کسی دھاتو سے ہوتی ہے تو ہائیڈوژن گیس مکت ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے وہ کون سامل ہے اگر دو کمپیر ہوتا ہے تلنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ پرابل ہو گیا پرابل عمل کا حال آتا ہے ہائیڈوکلوریک کے سٹیٹ کافی خطرناک عمل ہے اور یہ کیا ہے ایسٹی کمل ہے اس کے تلنا میں یہ دروال عمل ہے تو مینگنیسیم دھاتو ہے تو اس کو ڈالا گیا تو یہ پرابل عمل ہے یہ پرکنلی اے میں کیا ہوگا جیادہ بدبیدہارت ہوگی یہ پرابل عمل ہے ایسٹی کمل کے تلنا میں تو اس کا انسر کیسے کرنا ہے ہمیں تو ہمیں ایسے لکھنا ہے جب مینگنیسیم کی افقریہ پرکنلی اے کے ہائیڈوکلوریک عمل سے ہوتی ہے تو ادھک تیجی سے بدبیدہارت ہوگی کیوں کیونکہ ایسٹی کمل ہے اس سے پرابل عمل ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے گارہ نمبر پسند کیا ہے تاجہ دودھ کے پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے دہی بن جانے پر اس کے پی ایچ مان میں کیا پریورتن ہوگا ہمیں اتر سمجھانا بھی ہے دیکھئے ہم ایسے کریں گے تاجہ دودھ ہوتا ہے اس کا پی ایچ مان چھے ہوتا ہے دہی بننے سے کیا ہوتا ہے لیکٹک عملے اس میں آ جاتے ہیں لیکٹو بیسلس جوانوں کے قارن تو اس کا پی ایچ مان کافی کم ہو جاتا ہے یہ عملی ہو جاتا ہے تو ایسے کرنا ہے تاجہ دودھ کا پی ایچ مان چھے ہوتا ہے دہی بننے سے لیکٹک عملے کے نرمان ہوتا ہے آتا اس کا پی ایچ مان چھے سے کیا ہوگا کم ہوگا یہ سمجھ میں آ گیا لیکٹک عامل کے بننے کے قارن لیکٹو بیسلس جوانوں کے قارن بارہ نمبر دیکھئے ایک گوالہ تاجے دودھ میں تھوڑی بیکنگ سوڑا ملاتا ہے تاجے دودھ میں پی اچھ مان چھے سے بدل کر تھوڑی چھاریے کیوں بنا دیتا ہے تو بیکنگ سوڑا ملانے کا مکہ ادھے سے ہے عاملیتہ کو کم کر دیا جائے چھاریے بنا دیا جائے تاکہ وہ دودھ فٹے نہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اور بی نمبر دیکھئے گیا اس دودھ کو دہی بننے میں ادھک سمیں کیوں لگتا ہے کس نے اسے بیکنگ سوڑا ہے وہ چھاریے ہو گیا وہ پہلے اداسین ہوگا اس کے بعد وہ دہی بنے گا تو عاملیے ہوگا ٹھیک ہے لیکٹو بیسلس جوانوں کے قارن ٹھیک ہے لیکٹک عامل میں بدلے گا تو کیسے کرنا ہے دونوں کا انسر تو سب سے پہلے دیکھئے ایک نمبر میں کیا ہے دودھ میں اپستیت لیکٹو بیسلس جوانوں دودھ کو عاملیے بنا دیتے ہیں آتا اس کی عاملیتہ کو روکنے کے لیے بیکنگ سوڑا ملایا جاتا ہے تاکہ دودھ لمبے سمیں تک چھاریے بنا رہے اور خراب نہ ہو اور دوسرا دیکھئے اس دودھ میں دہی بننے کا عادق سمیں کیوں لگتا ہے تو اس کا ہمیں بتانا ہے کارن عادق سمیں لگنے کا کارن کیسے پرکریا میں لیکٹک عمل تاجے دودھ میں ملا جو چھار پہلے سے ہے بیکنگ سوڑا پہلے اس کو اوداسین کرتا ہے لیکٹک عمل اور پھر اسے عامل میں بدل دیتا ہے اس سے زیادہ سمیں لگتا ہے دہی بننے میں سمجھ میں آگئے آپ کو اس کے بعد چودہ نمبر اس کے بعد دیکھیں تیرہ نمبر پلاسٹر آف پیریس کی پیریس کو آدھ روضی برطن میں کیوں رکھا جاتا ہے اس کی ہمیں بیاکیا کرنا یعنی نمی والے برطن سے ہمیں دور رکھنا ہوتا ہے پانی سے دور رکھنا ہوتا ہے کیوں کارن ہے تو اس کا کارن کافی سمپل ہے دیکھیں پلاسٹر آف پیریس کو آدھ روضی برطن میں رکھنے کا کارن یہ ہے کہ آدھ رتا پستیتی میں جل کو اوسوسیت کا ٹھوس پدارت میں جیپسم بن جاتا ہے یہ جیپسم بن جاتا ہے جس سے کیا ہوگا جل کے ساتھ مل کر جمنے کی گونہ یہ نشٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہی یہ جیپسم بن جاتا ہے نمی کو سوک کر اسی لئے اس کے سوکھ ہے برطن میں رکھا جاتا ہے آدھ روضی برطن میں رکھا جاتا ہے پلاسٹر آف پیریس کو اس کے بعد دیکھیں چودہ اداسینی کارنب کریا کیا ہے دو ادھاروں ہمیں دینا ہے کافی آسان سوال ہے یہ اداسینی کارنب کریا رسائن ویگیان میں اداسینی کارنب کریا ہوا ہے جس میں عمل اور چھار کریا کر کے لون اور جھل بناتے ہیں یہ اداسینی کارنب کریا کہا لاتی ہے ٹھیک ہے دونوں کے گن اداس پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیڈروکلوری کیسی ڈمل ہے یہ سوڑی بھارڈ ایکسائیڈ چھار ہے تو بنا نمک یعنی لون اور جھل بنا ٹھیک ہے یہ پہلا ایکزامپل دوسرا ہے دیکھئے یہ اچھ اے نو تری اور یہ کیا ہے چھار ہے تو یہ دونوں آپس میں کریا کر کے کیا بناتے ہیں لون اور جھل بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگئے آپ کو اس کے بعد اسیسن کا آخری سوال دیکھئے دھونے کا سوڑا اور بیکنگ سوڑا کے دو دو ہمیں اپیوگ بتانا ہے تو سب سے پہلے دھونے والے سوڑا کا اپیوگ کاج سابون کاغہ جو دوگ میں ہوتا ہے جل کی اس تھائی کٹھورتا دور کرنے میں ہوتا ہے وہیں بیکنگ سوڑا کی بات کی جائے کھاد پتارتو کھانے والے جو پتارتو اس کو مولائم کرنے میں اسپنجی بنانے میں ٹھیک ہے تو اس کا یہ پریوگ ہوتا ہے بیکنگ سوڑا کھانے والے سوڑا کا اس میں چھاریتا ہونے کے قارن پیٹ میں عمل کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم پریوگ ملاتے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹڈیٹی کو ختم کرنے میں یعنی عمل کی ماترہ کیا دیکھتا ہے کو کم کرنے میں اس کا بیوگ ہوتا ہے جیسے ہم انہوں کے طور پر بیوگ کرتے ہیں یعنی چھاریتا کی ماترہ بڑھ جائے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس طرح کیسے سیسن سمابت ہوتا ہے